اسلام علیکم جلے نمشتے آج ہم آپ کو ایک انوکھ سا چیزیں خوبصورت گھر آپ کو دکھائی دیتے ہیں لیکن خوبصورت بننے سے پہلے آپ لوگوں کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے آج میں آپ کو انوکھا کام جو کی مستری بھی میں خود دیکھو آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں پلمپر بھی میں خود ہوں دیکھو ابھی یہ میں بنا رہا ہوں گملا اب یہاں دیکھئے یہ دیکھو ادھر کے بند تتار لگا ہوا ہے اس پیلر کو اوپر ابھی انکمپلیٹ جا رہا ہے یہ بننے سے پہلے والے ڈانچہ میں آپ کو دکھا رہا ہے دیکھو یہاں پر فرمپ لگا رکھا ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں انکمپلیٹ اور پتھر دیکھو کیسے پتھر لگائیں دیکھو یہ چھوٹے 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 پتھروں سے اس کا دیوار لگا ہوا ہے آپ دیکھو اندر یہ پلستر کیا دیکھو یہ یہ سارے ڈیزائن بھی ابھی انکمپلیٹ چل رہا ہے خود بنا رہا ہوں یہ پرانا گیٹ آپ لوگوں نے بار بار دیکھ چکا ہوگا تو یہ دیکھئے یہاں سے جانے کے بعد ادھر آپ دیکھو یہاں پر ایک لوٹا بن رہا ہے تو جب آپ انکمپلیٹ کو آپ دیکھنے کے بعد آپ بعد میں کمپلیٹ دیکھیں دیکھو یہ میں نے پہلے نہیں کہا یہ سے گول گول پتھر سے اس میں میں نے ایک تغمیناں کیا تو اس میں دو سو پچھتر ایٹا لگتا ہے دو سو پچھتر اگر یہ میں ایٹ کا بنایا ہوتا سمن کا ایٹ بناتا تو دو سو پچھتر یعنی چار سو نبے ایٹا کا ضرورت ہے پر ایٹا کا قیمت ہے پینتیس روپیا اس حساب سے چودہ ہزار روپیا اس میں چلا جاتا صرف خالی دیوار میں لیکن یہ چودہ روپیا کا بغیر ہم نے یہ دیوار تیار کیا ہے اب دیکھو یہ گملہ بنا رہے ہیں ابھی پھر حال انکمپلیٹ ہے جب بننے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آج آٹھ اکتوبر دو ہزار تیئیس دیکھو جب ہم اوپر کام کرتا ہے تو اس گاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں کام کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر کام انکمپلیٹ کام چل رہے ہیں دیکھو یہ میرے کام کا میٹیریل تو یہاں پر دیکھیں یہ ہاں اس کے بعد میں آپ کو یہ انگور دیکھو شاید آپ دیکھ رہا ہوگا انگور لگا ہوا ہے تو آٹھ اکتوبر کو اور آپ میں یہاں سے یہ سارے چیزیں شاید آپ لوگوں نے دیکھ دیکھ کے تھک چکا ہوگا لیکن پھر بھی میں فائب سٹار کو ایک بار دکھانے سے ہم نہیں چکیں گے دیکھو یہ ہے اورجینل فائب سٹار اگلے سال آپ کو ہی بھی آئیں گے تو اورجینل فائب سٹار کا اندر آپ لوگوں کو جگہ ملیں گے وہ بھی نام کے فائب سٹار لیکن پیسہ بھی جہاں پانچ ہزار لگتا ہے وہاں آپ کو پانچ سو لگے گئے یہ دیکھو بلک انگور آپ دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھو کالا انگور لگا ہوا ہے تو اسی طریقے سے میں اندر بھی تھوڑا لے چالتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو کا خوشی کے لیے میں ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ آپ خوش رہے تو میں بھی خوش رہے ایسے ہی گملہ بنے گا بلکہ اس سے بڑا بنے گا یہ دیکھو یہ گملہ بنا چکا ہے اس گملے کو پر آپ دیکھیں پھول کھل رہے ہیں دیکھو اس گملوں کو پر پھول کھل رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم آؤ اور پھر آپ کو ایک بار اندر لے چلتے ہیں کچھ فروٹ دیکھاتے ہیں شاید ہو سکتا ہے آپ بھی یہ فروٹ دیکھنے کے بعد یار یہ گوبالی اکیلا یہ فروٹ کھاتا ہے کھلاتا ہے لیکن ہم کیوں نہ کھلائیں یہ جاپانی پھل آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگا ہوا ہے شاید آپ لوگ یہ کیمرا میں شاید آپ دیکھ رہا ہوگئے یہ ہے جاپانی پھل اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے چاہے میں شروف فروٹ چھ لگاتے ہیں تو یہاں سے ہے یہ انجیر یہ آپ کا بلک گراب اور اس کا اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں آج آٹھ اکتوبار کو یہاں پر دیکھیں یہ انجیر لگا ہوا ہے اب پکا ہوا انجیر بھی دکھائیں گے اس کے بعد یہ دیکھو انار کا پھول جلا ہوا ہے تو اس کو بعد پھیل کے کھو یہاں پر یہ پل آپ دیکھ رہا ہوگا اوپر پل لگا ہوا آپ دیکھ رہا ہوگا تو اس طریقے سے یہاں پر یہ ہے کیکٹس بہت بڑا کیکٹس تو اس کے بعد یہ گلاب اور آپ ہم آگے لے چلتے ہیں آپ کو اور ایک پھروٹس کا طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک آنگور تو یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے انگور آپ دیکھ رہا ہوگا بلیک انگور اور اس کے بعد آج آٹھ اکتوبر کو خوبانی کہیں دیکھ ہی نہیں سکتا ہے لیکن ہم آپ کو خوبانی دیکھا ہوگا دیکھو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لگا ہوا دیکھو شاید آپ قریب سے دیکھو یہ یہ دیکھو خوبانی لگا ہوا ہے پیڑک اوپر یہ ہے خوبانی یہ آپ کو انگور لگا ہوا ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ کا اپل لگا ہوا ہے دیکھو یہ زمین جو کھودا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کھودا ہوا زمین اس پہ میں نے چالیس ہزار نرسری یعنی یقپا ڈالا ہوا ہے تو میں نے دیکھو یہ انار یہ آپ انار دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا انار شاید آپ دیکھ رہا ہوگی ہے دوب تیس سے اس لئے مجھے صاف دیزائی نہیں دے رہے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے اپیل ہاں ایک چیز دیکھانا بھول گیا ہے اس کا اندر پورا آپ لوگوں کو گھنا دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس کا اندر پورا ریسرس جو کر رہا ہے تو میں اسی کا اندر کر رہا ہوں اسی زمین کا اندر دیکھو یہاں پر دیکھو یہ آپ دیکھو یہ بھی یہ ایک خوشبودار ہے یہ دیکھو اس میں لگا ہوا ہے یہ بھی ایک نیا پلپلین کا ہے دیکھو یہ ریت ہے تو اس علاقے میں آنے والی چیز تو ہم سب کو پتا ہے یہ یہاں پر لگتا ہے لیکن میں اس طرف میں کوشش کر رہا ہوں کی جو اس علاقے میں نہیں آتا ہے آج تک نہیں آیا ہوا ہے وہ چیزوں کو پر ہم آپ کو دکھا رہا ہے تو دیکھو یہ آٹھ اکتوبار کا تو میں نے کئی بار میں نے بتا چکا ہے لدخ کے لوگوں کو اپیل کیا ہے بالخصوص لدخ کے لوگوں کو دیکھو یہ ایک پیڑ کے اوپر میں نے دس ویریٹی میں آپ کو کہا شاید کئی بار دیکھ چکا ہوگا تو آپ پورا لدخ بلکہ ہر کسی کو میں نے کئی بار اپیل کر چکا ہے کئی بار میں نے رکیشٹ کر چکا ہے لدخ میں نائنٹی پرسن سے بھی ایبو لدخ کے زمین پر لوگوں نے صرف چنگمہ لگا رکھا ہے مجھے بہت دکھ ہوا زمین ہمارا ہے جگہ ہے لیکن ڈیکرویشن کیلئے خوبصورت ہے کیلئے چنگمہ لگا رکھا ہے تو میرا اپیل ہے کہ یہ لدخ کے پہلے لدخ یہ شاید آپ لوگوں نے کئی بار دیکھ چکا ہوگا یہ لدخ کا پرمپرا تھا پہڑوں سے برف آتا پھر تھوڑا نیچے ہرے برے جنگل ہوتا پھر اس جنگلوں کا سہارے گائے پالتا بکری پالتا پھر گائے کا پشمی گائے کا بال گائے کا بکری کا پشمینا بیڑ کا اون لاکر انہیں سے کپڑا بناتا پھر اس جگہ میں آرام سے آپ کو میرے ضرورت نہیں پرتا مجھے آپ کا ضرورت نہیں مرتا لدخ کے لوگ سو فیصد خود کفیل سو فیصد امیر ہوتا تھا تو یہ خیر کئی بار کہ چکا ہے شاید آپ لوگوں کو یہ بار بار سننے سے بہر آتا ہوگا دیکھو یہ انجیر پک رہا ہے پکنے والا یہ انجیر پکنے کی طریقہ کچھ ہو یوں ہے یہ ادھر سے پکتے رہتے ہیں ادھر سے بڑھتے رہتے ہیں ادھر سے کھاتے رہتے ہیں یہ سب فروٹ ہاں اب آپ کو اپل دیکھانا بھول گیا تو دیکھو یہ آپ دیکھ رہا ہوں گا اپل لگا ہوا دیکھو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپل تو شاید اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کی اب میں آپ کو ایک ادھران کے ساتھ پھر یہ ویڈیو بنانے کے مقصد آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو رکشت اور اپل اور جو دیکھو یہ ہے آپ کا انگور کا بیل شاید آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیل ایک انگور تو جب گوبالی بنا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں بنا سکتا ہے دیکھو یہ جس کو کہتے ہیں یہ ہے ہنو مندق تو ہاں ایک چیز میں دکھانے جا رہا دیکھو یہاں پر دو خوبانی کے بیچ رکھا ہوا ہے یہ دونوں اس پر میں نے آپ کو کئی بار کہہ چکا ہے دیکھو یہاں نیچے بھی دیکھو اس کا نیچے بلکل کائی تھیلہ بنا رکھا آپ دیکھ رہا ہوں گا یہ لے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے مقصد یہ ہے کہ میں نے اب میں آپ کو اس کا بارے میں کہتے چلوں بیٹھ کر کیونکہ میں تھک گیا تو اب میں آپ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہوں بڑا ادمی ہو گیا تو شاید تھک جاتے ہیں تو میرا مقصد یہ ہے لداخ میں میں نے پہلے کہا نائنٹی پرسن چامہ لگا رکھا ہے اب میرے کوشش یہ ہے میرا سوچ بھی یہ ہے کہ پورا لداخ کے ہر گھر میں دو سو سے ڈائی سو تین سو سے چار سو خوبانی کے پیڑ کیوں نہ ہو تو میں نے لداخ کے آپ جتنے لوگ آتے ہیں لداخ نہیں بلکہ لداخ سے باہر کی لوگ بھی ہمارے گھر آتے ہیں تو یہ خوبانی کا دانہ اس ایک تھیلے میں ڈائی سو ہوتے ہیں ہم آپ کو گفت کرتا ہے گفت کا مطلب گفت کو کتنا احتراء عزت کرنا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں تو عزت آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہاں سے سیدھا جو بھی میرے گھر آتے ہیں لے کر جانا ہے اپنا گھر میں لگانا ہے لگانے کے بعد اس زمین کو جیسے آپ اکٹوبر میں لگاؤ نومبر میں لگاؤ دسمبر میں لگاؤ لگانے کے بعد اس کو نیچے گیلا رکھیں گے چاہے آپ گملے میں رکھو چاہے آپ زمین پر رکھو ہاں زمین پر رکھنے سے رکھنے میں ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ زمین پر رکھتا ہے تو چوہا اس کو بہت پیار کرتا ہے چوہا اس کو کھاتا ہے اس کو ہمیں ٹکنے نہیں دیتے ہیں تو اس کو آپ خیال رکھنا ہے یا آپ کو اوپر کوئی جالی لگا کر کسی طریقے سے چوہا سے بچانا ہے اگر آپ گملے میں لگاتے ہیں تو پھر چوہا سے بچانے کے ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ اس سال لگا دیا اگلے سال آپ کا اتنا لمبا دو چیچی چار پھوٹ کو ہو جائیں گے اگلے سال خود آپ سے گرفٹنگ کروائیں گے پیر خود آپ کو کہیں گے بھئی آپ میرے گرفٹنگ کرو تو اس کے بعد جب گرفٹنگ ہونے کے بعد ایک پیر کے اوپر دس سے زیادہ گرفٹنگ ہوتا ہے علو بخارہ ہوتا ہے پلم ہوتا ہے آڑو ہوتا ہے علمون ہوتا ہے اس کے بعد ایک بہمی نامی ایک پروٹ آتا ہے ایک ملب ہے ماچال کے بہت سارے بریٹی کا بھی اس کے اوپر گرفٹنگ لگتا ہے تو گرفٹنگ کرنے کے طریقہ ہم نے کئی بار آپ کو بتا چکا ہے کوئی گرفٹنگ کے لئے اچھا آدمی تیز آدمی ملب جاننے والا آدمی کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بھی اپنا گھر میں آرام سے گرفٹنگ آپ کر سکتے ہیں تو گرفٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے جہاں آپ گرفٹنگ کہیں سے بھی لاتے ہو وہ گرفٹنگ بلکل بے زخم ہونا چاہیے گرفٹنگ کو اوپر کہیں ادھر پھینکا ادھر پھینکا ادھر چھوڑ کے رکھا وہ پہلے سے ہی مر چکا ہے تو مرا ہوا گرفٹنگ کم لگتا ہے تو لوگ اکثر لوگ گرفٹنگ لاتا ہے اس کو گرفٹنگ کو احتیاط نہیں کرتا ہے اس لئے گرفٹنگ نہیں لگتا ہے دوسرا گرفٹنگ دو لکڑی جوڑنا ہے آپ اس میں اس طریقے سے آپ نے جوڑ دیا جوڑنے کے بعد پھر آپ اس کو سولو ٹیپ سے آپ بلکل پیک کیجئے جب سولو ٹیپ سے آپ پیک کرتے ہیں تو پھر نہیں لگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے اور دوسرا گرفٹنگ کا کوئی ٹائم بھی کوئی مخصوص نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ فرواری میں کرو مارچ میں کرو افرل میں کرو بلکہ اس وقت بھی کرے گا تو اس سال نہیں بڑھیں گے وہ اگلے سال بڑھے گا تو اصلی ٹائم آپ کا ہے فرواری مارچ افرل خیر تھوڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ ادھر سے گرفٹنگ کیا کرنے کا دس منٹ بعد بیس منٹ دس دن بعد پندرہ دن بعد مہنے کے بعد آپ اپنا گرفٹنگ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے نکالتے ہوئی دیکھا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اس لئے یہ سیزن اور پیٹ لگانے کا سیزن ابھی لوگ مارچ یا افرل میں لگاتے ہیں تو میرا ریشارٹس کا مطابق مارچ افرل میں لگانا ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے نومبر دسمبر میں لگانا ہے برپ جمنے سے پہلے آپ جہاں لگانا ہے آپ لگا کے رکھیں گے تو سرتی بر وہ اپنا کام کرتے رہیں گے فار اگزمپل ایک انڈا ہوئے دیتے رہیں گے جب گرمی شروع ہو جائیں گے تو گرمی شروع ہوتی ہوئی نیچے سے جڑھ لگانا شروع ہو جائیں گے اوپر سے شاخیں آنا شروع ہو جائیں گے یہ ہے پیر پوزر لگانے کے طریقہ گرفٹنگ کرنے کے طریقہ باقی میں ہر وقت کہتے ہیں ہر وقت ایک کوویٹہ سناتے ہیں ہم آپ کو خدا یہ برتا تیرے زمین پر زمین کے خاطر یہ جنگ کیوں ہے ہر ایک زفر و فتح کا دامان پر خون انسان کا رنگ کیوں ہے ہم بھی تیرا یہ زمین بھی تیرا یہ ملکیت کا جنگ کیوں ہے ہم دنیا میں آیا ہے صرف ایک ٹیسٹ کے لئے تو ہم اور آپ کا ٹیسٹ سب سے بڑا ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی غیر آباد کو آباد کرے گا تو آپ کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے آپ اپنا ملک لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جنت ہے کوئی جہنم ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ جہنم بھی ہم بناتے ہیں جنت بھی ہم بناتے ہیں تو جب ہم صحیح کام کرتے رہیں گے تو ہم جنت جیسے رہیں گے ہم خوش رہیں گے ہم غلط کام کریں گے تو ہم جہنم جیسے رہیں گے ہم دکھی میں رہیں گے تو خوش رکھنے کے لئے سب سے پہلا ہمارے ایرد کی ایرد خوش ہو میں نے نہیں کہا لاداخ میں 90% لوگوں نے چانگمہ لگا رکھے ہیں تو چانگمہ سے آپ کو صرف بھارے بھارے پتہ تھے تین چار مہنے کے لئے مل جائیں گے اگر آپ اسی کے جگہ پہ اگر آپ خوبانیر ڈالے اکروڈ ڈالے ہاں یہ بھی میں کہوں گا میرے یہاں پر 20 سے 25 سے 30 سے 40 سوریٹی کا فروٹس موجود ہے تو ان میں سے میں نے آپ لوگوں نے کئی بار سن چکا ہوگا سب سے پہلے آج تک میں نے ہر سکول میں بورنیکل گارڈان کے لئے دیتے گیا ہمارا قریبی منورہ کے سکول میں لیکن معقول ریزلٹ جو ملنا چاہیے تھا نہیں مل پایا تو اب میں نے ایک طریقہ اپنایا ہے کہ گمپا اور مسجد کیونکہ گمپا میں جا کر یا مسجد میں جا کر لوگ عبادت کرتا ہے وہاں سے چوری نہیں کرتا ہے تو میں سمجھتے ہیں چار سال یا پانچ سال گمپا میں یہ فروٹ چھوٹے چھوٹے فروٹ لے کے ڈال دیں گے تو یہ فروٹ دیں گے دینے کے بعد لوگوں کا سمجھ میں آئیں گے وہاں ہمارا مسجد کے ایریت بہت اچھا سا خوبصورت فروٹ ہے یہ فروٹ ہم بھی لگائے جائے کہاں سے ملتا ہے کیسے ملتا ہے ان کو پتہ چلیں گے کہ لدخ میں ایسا فروٹ اکتا ہے تو یہ میرا رکیشت ہے یہ میرا اپیل ہے تو آپ لوگ بھی کبھی میرے سے رخصے خوبانی کا جو بیچ چاہیے یا کہ یہاں کوئی آتے ہیں تو میں دیتا ہوں ہر کسی کو گفت دیتا ہوں اس کے لئے اگر کوئی آدمی دس پندرہ روپے دینا بھی چاہے تو میں بالکل نہیں لیتے ہیں کیونکہ میں ایک گفت شکل میں دیتے ہیں گفت کے شکل دینے کا مطلب یہ ہے کہ گفت کو آپ کو پیار دینا ضروری ہے تو اگر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ میرے سے کسی لوگوں سے منگوا بھی سکتے ہیں تو دوسرا اگر آپ کو چاہیے تو آپ پھون بھی کر سکتے ہیں پھون نمبر میں نے کئی بار بتا چکا ہے 946952 5550 اسی پہ میرا ورس آف بھی بھی ہے اگر ہمارا پھون صحیح نہیں چلتا تو آپ اپنا نام ایڈریس کا ساتھ ورس آف پہ آپ پیغام بھی مجھے دے سکتے ہیں تو میرے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے بھی رکیشت کرتے ہیں آپ اپل کھاتے ہیں سیب کھانے کے بعد اس کا اندر چار پانچ دانہ ہوتے ہیں وہ دانہ نکال کر اگر آپ اپنا گھر کے گملے میں بھی لگا دیں تو وہ اگلے سار نکل جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ خوبانی کھاتے ہیں یہ کہیں سی ملتا ہے تو اس دانے کو آپ اپنا گھر کے گملے میں ڈال دیں گے تو وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں تو ہم خود ابھی میرا سوچ یہ ہے لداخ کا کل آبادی ایک لاکھ جس میں سے کرگل چھوڑے گا تو کرگل میں بھی کرگل تو ایک بہت خوبانی کا جگہ ہے ہمارا ہنو سائٹ شم ایریا خونوانی کے جڑگا ہے آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ بھی ہر سال کم سے کم سو دانہ اپنا گھر کا ایریت گریت آپ لگاتے رہیے کیونکہ آپ کو نہیں چاہیے تو کم سے کم پڑوس کو چاہیے ہوتا ہے آپ کو نہیں چاہیے تو اور کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ خوبانی کو کھانے کے وجہے آپ نے پانچ بوری آپ کو جب دانہ ہوتا ہے تو پانچ میں سے آپ چار آپ کھا کر ایک بوری زمین کے اندر ڈالا تو ایک بوری میں چالیس ہزار دانہ ہوتا ہے تو آپ اندازہ کرو میرے سوچ یہ ہے کہ ہمارا لداخ ڈائی لاکھ کے آبادی ہے میں چاہتا ہوں کہ ڈائی لاکھ میرے پاس ڈائی لاکھ سے زیادہ دانہ میرے پاس ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک بوری میں آپ کا چالیس ہزار آتا ہے تو کم سے کم پندرہ تس آٹھ دس بری جو بھی مجھے معلوم ہے اتنا ہوتا ہوگا زیادہ سے زیادہ بری سے زیادہ ہوتا ہوگا تو اس میں آرام سے ڈھائی لاکھ ہو جاتے ہیں تو ہر آبادی کے اوپر ہر لوگوں کو پاس ایک ایک خوبانی کے پیٹ مل جاتا ہے تو آپ کو بھی یہ سوچنا ہے اگر لدخ کو جنت بنانا ہے تو ایک خوبانی سے دس قسم کا آپ کو وریٹی مل جاتے ہیں گرفٹنگ ہو جاتے ہیں تو اب میں زیادہ نہیں کہوں گا جب میں کہتا ہے تو تھوڑا زیادہ بولتے ہیں آپ لوگ بور ہوتا ہے پھر بھی ہم نے آپ پر آپ کو اپیل کرنے کے لئے آپ کو رکش کرنے کے لئے یہ میرا کوئی مقصد نہیں یہ میرا آپ کو جنت بنانے کے لئے آپ کا لدخ میں نے پہلے کئی بار کہہ چکا ہے ساڑھے دس سے آٹھ سے نو سے سات ہزار کے ہائٹ کا جو جگہ ہے دنیا میں جنت مانا جاتے ہیں کیونکہ دیکھو آپ خود جانتے ہیں کہ انگور ہمارے یہاں پاتھ آتے ہیں مہنگا پھروٹ ہے ناشپا کی آتا ہے ایپال آتا ہے خوبانی آتا ہے اور اس وقت ابھی جاپانی پھل میرے پاس ہے انجیر اس وقت میرے پاس ہے اسی طریقے سے باقی پھروٹ کا جیسے چلگوزہ میرے پاس ہے جیسے کہ اور براس میرے پاس لگا ہوا ہے تو اس طریقے کے بہت مہنگا وہاں جو اسے ایوکیڈو جس کو مخان پھروٹ کہتے ہیں وہ بھی اوپر والے کا مہربانی سے سکسس پھول ہو رہا ہے تو آپ اس کام کا پاس آئیں گے تو آپ کا مدد کے لئے چاہے کچھ بھی ہو آپ میں سے کوئی آدمی مجھے بلانے بھی چاہے تو آپ اپنا گہوں میں میٹنگ کر کے مشورہ کرنے کے بعد مجھے بلا سکتے ہیں بلانے کے بعد بلا سکتے ہیں ہفتہ دن پہلے اگر مجھے آپ فون کرے گا تو ہم خود اپنا خرچے پر آپ کو پاس پون سکتے ہیں تو آخر میں زیادہ نہ کہوں گا پھر بھی بیچ منٹ ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو اپیل کرتا ہوں آپ کو شکریہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرف ہم اور آپ کو پرانا لدخ کو واپس لانے کے لئے وہی زمین پہ حرکت نہیں کریں گے ہم اور پرانا لدخ کو واپس نہیں لاسکتے ہیں شکریہ